اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبار خودین وزرات ہمارا سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ اور آج ہم ایک کتاب کا تذکرہ کریں گے جس کا نام ہے تزک نادری ہم اس کتاب کے دو جیتے جاتے کرداروں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک ہے اس کا مصنف نادر شاہ فشار بڑا مشہور ایرانی بادشاہ جو ہمیشہ آئیڈلائز کیا کرتا تھا چنگیز اور تیمور کو اسے ایران کا نپولین اور الیکزانڈر بھی کہتے ہیں اس کے کریڈٹ میں سب سے عام بات یہ ہے کہ اس نے منتشر ایرانی قوم کو یونیفائی کیا ارمینیا سے لے کر امان تک اس نے ایرانی سلطنت کو قائم کیا یہ تھا تو بہت بہادر اور دلیر لیکن موسٹلی نیگٹیو چیزیں اس کے ساتھ مابستہ ہیں اس نے ڈکیتی بھی کی اس نے رازنی بھی کی عوائل عمری میں اس نے قتل تک جیسے گھناؤنے جرائم بھی کی یہ سولہ سو اٹھانوے ایران میں پیدا ہوا پچاس سال سے پہلے پہلے یہ دنیا سے فارغ ہو گیا اس دوران اس نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجائے سترہ سو انتالیس میں ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت محمد شاہ کی حکمرانی تھی محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا محمد شاہ رنگیلا کو بھی آج ہم نے بلا رکھا ہے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح بیچارہ سایہ شمشیر میں بیٹا اپنے دن پورے کرتا رہا ہے ان دونوں کی موت بڑی دردناک تھی اس شخص نے ہندوستان پر قبضے کے دوران تیس ہزار لوگ تہہ تہہ کیے محمد شاہ رنگیلا کو چھوڑ دیا لیکن وہ شراب نوشی کی وجہ سے دنیا سے فارغ ہو گیا اس کو اس کے محافظ دستے نے قتل کر دیا جس کے پیچھے ٹرائبل وجوہات تھی نادر شاہ کی حکومت تقریباً گیارہ سال تھی اور محمد شاہ کی حکومت اٹھائیس سال یہ مغل ڈائنسٹی کا بارمہ شہنشاہ تھا اور دنیا کے ناکام اور فضول ترین حکمرانوں میں شاید جو ٹاپ رینکنگ تین ہے ان میں سے ایک موصوف کا نام یہ عجیب و غریب آدتوں کا مالک تھا یہ بیٹھے بیٹھے خام خار ہونا شروع کر دیتا ہر بڑے شراب نوش کی طرح اس کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے تھے لوگ نشے کی حالت میں یہ کسی کو وزیر بناتا حالات ٹھیک ہونے پر اس کو گھر واپس بھیج دیتا جب دل چاہتا پوری جیل کے قیدیوں کو ریا کر دیتا سو وہ خیال آتا کہ میں نے کیا کیا سب کو واپس بلالیا جاتا اور اس کام پر ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ ہوتے تھے زیادہ تر ایٹمہ کرتا رہتا یعنی برہنہ سٹارٹ نیکڈ دربار میں آ جاتا اے ایٹم نہیں ساتھ یہ بھی اس کی ایٹم ہی تھی اور اس کا پھر یہ اسرار ہوا کرتا تھا کہ چونکہ میں بادشاہ شہنشاہ ہند برہنہ دربار میں آیا تو تم بھی سب کے سب لباس سے آزاد ہو جاؤ ہر وقت جھروکے میں بیٹھا نظارے کرتا رہتا یعنی پونڈی کرتا رہتا جی جی مینہ بزار عورتوں کا مینہ بزار لگاتا خود عورت بن کے ان کے اندر گھل مل جاتا اے بادشاہ تڑھو کھوسرا بھی اور خاجہ سرا اس کے فیوریٹ فرینڈز ہوتے تھے ہر وقت یا ہاتھ میں ہکے کی ناڑ رکھتا یا پالتو سانپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ رہتا اچھا تھا اے کیا گال ہے تو ساکھیں ڈوب بند ہے کہ سڑے آسا تو کوئی نظر کہہ نہیں آئے یہ بھی بادشاہ یہ جی میں اس کو بھی بادشاہ ہی سمجھو یہ محل سرا میں ہوتا تھا یہ بادشاہ کی پیغام رسانی عام طور پہ بلکہ اس کے رکے ادھر ادھر پہنچایا کر اے بھائی لفظیں جو گندگال ہے بھائی اچھا میں نے یہ دست میں میرے نال آیا ہے یہ دل آیا ہے یہ اس کے ساتھ تھا تم تو یہ آئے تھے صرف کوہ نور چرانے تخت تاؤس چرانے اور دریائے نور یہ چرا کر تم یہاں سے بھاگئے اچھا پسی میں کوئی چور جا پینٹ کر دیتے ہیں تو تھے ڈکیت تھے چور تھے لیکن اس کی جو خوب اس کی خوبیوں سے انکار نہیں دیکھیں خوبیاں تھی تو انتہائی غریب آدمی ہونے کے باوجود ہندوستان پر چڑ دوڑا اپنے سے دس گناہ بڑی فوج کو طاقت و تاراج کرتا ہوا ہر چیز چھین کر لے آیا یہ تو قسمت بری تھی اس بیچارے کی کہ یہ ان ساری چیزوں کو حضم نہیں کر سکا یہ ملٹری جینئس مشہور تھا کہتے ہیں کہ ایران میں دو ہی ملٹری جینئس پیدا ہوئے ہیں ایک سائرس ڈی گریٹ جسے سکندر زلکرنین کہتے ہیں بہت بڑی برگزیدہ شخصیت اور دوسرا یہ اس نے موڈرن وار فیر میں بڑا نام کمایا لیکن بدنصیبی اس کی یہ رہی کہ اس نے سوویت یونین کی طرح اپنا کھلارہ اتنا کر لیا تھا اپنے آپ کو ایکسپینڈ اتنا کر دیا کہ جنگ و جدل کے اوپر اٹھنے والے اخراجات آپ کی ریونیو سے بہت تجاوز کریں اچھا میں نے لگتا ہے میں زلیل ہون لی آیا تھا تم ہے ہی کٹی ہے بندہ اسی مرے پیدے مارے کیوں سا رہے تھا دانس میں اکدہ رہے یہ دانس بھی کیا کرتا تھا دانس تایڑا سونا کر رہے تھے میں دانس نہیں سکتا یقین کرو میں تو کچھ ہی کہنی تم بھی دانس سو رہا ہلکہ پل گئی نادر شاہ کی ایک اور وجہ شورت تھی کہ دیگر ظالم بادشاہوں کی طرح جو بڑے ہارڈ لائنرز ہوتے تھے بغاوتیں کچلنے کے بعد یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا اچھا سارے ظلم تا ہی کی تن میں کدھا کوئی کرسی دیو اصل تیرے ناب دی کرسی ہے نہیں سر جدو اے تختے تا اس لے گیا سی انڈیا لے فی باپس لے سن نہیں نہیں انڈیا میں پھر سے ایک جالی سا تختے تاؤس بنایا گیا اصلی تختے تاؤس تو شاہ جہان نے بنوایا تھا اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ تاج محل سے دگنے اخراجات اس پر آئے تھے بہت ٹھیک ہوئی ہے اچھا کوہ نور بھی چھن گیا لیکن اس کے کام بھی نہیں آ سکا کیونکہ وہاں اس کے ایک مساہب نے چرا کے وہاں سے بھاگا افغانستان داخل ہوا افغانستان سے اس کی بدنصیبی کہ وہ ایک تاجر کے پاس بیچنے کابل سے پشاور آیا اور یہاں پر آکے دھر لیا گیا اب پروٹیکشن کے عوض اس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو توفے میں دے دیا کیونکہ اس وقت حکومت اس علاقے پر پنجاب پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تھی اور پشاور اس وقت اسی کے زیر نگین تھا چنانچہ اس نے اس کی جان بخشی کی اس کو امان فرام کی لیکن مفت میں آپ کو پتا ہے حکمران کچھ نہیں دیا کرتے اس نے اس سے کوہ نور ہتھیا لیا اور پھر اسی نفاست کے ساتھ وہی کوہ نور اس کے بیٹے سے ملکہ برطانیہ نے ہتھیا لیا سب تو زیادہ کاریگر ملکہ نکلی ملکہ نکلی دیکھیں آج بھی اسی کے زیر تصرف ہے اس کے تاج میں ہے اور اس کے تاج میں تقریباً تین چوتھائی ہے باقی حصہ نکال دیا گیا تھا باقی ملکہ نے بھی ایج دیتا تھوڑا 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 تھا نہیں وہ سائز بڑا ہو رہا تھا اس کا ملکہ چھوٹی ہو رہی سی اچھا اٹھیٹ اٹھا 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 تاریخ میں تمہارا نام موٹے حروف میں لکھا گیا ایک جلی حروف ہوتا ہے ایک موٹے حروف اچھا میری گال سنے بھانٹ بڑھا نہ کر میری گال دے جواب میں تاریخ میں تم لوگوں کی حکمرانی رہی ہے بابلو نینوہ کی تہذیب پڑھ کر دیکھو تمہاری حکومتیں ہوتی تھی بادشاہ ہوتے تھے خاجہ سرا اچھا جی یہ یہاں سے تقریباً ستر کروڑ مالیت کی چیزیں لوٹ کر ایران گیا اور تین سال کے لیے اس نے ٹیکس سے چھوٹ دے دی اچھا میری کوئی تاریخ بھی ہے کہ نہیں اس نے یہ چونکہ چنگیز سے بہت امپریسٹ تھا اس کے خاندان کی ایک دوشیزہ کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کو شادی کرنے پر مجبور کیا تو جب اس نے انکار کر دیا تو موصوف نے خود شادی کر لیا یہ تریف ہے یہ تو اٹھائیس سال اس ملک کے ساتھ کھلوار کرتا رہا یہ گھنگرو پہن کر دربار میں آیا کرتا اس نے ڈانسر سی اس کی اس دواج جو تھی وہ تو تھی تین لیکن اس کے حرم میں تقریباً پانچ سو لانڈیاں تھی ایک گروپ دبائی پہ ہیدھا سو لانڈیاں تھی میرے تو انہیں بہت ٹرائیں کیتے نہیں میں تو انہیں ہتھے نچڑی میں کو بھا لگے سو لانڈیاں تم یہ بتاؤ اپنے اٹھائیس سالہ دور میں جی انہوں کو تین سو تیتی گاڑیں کیتے لیکن اچھا جی اس کا دور حکومت اٹھائیس سال ہے اس کا نام جی دل نشین ہے حالانکہ ایدھا نا ہل نشین ہونا چاہیدہ سیسا ہل نشین کونسی اے سانگلہ ہل سکتا ہے ایدھا پورا نا ہے دل نشین بھوٹا بیرے کوئی اور میری خاص گل آپ کی خاص گل یہ ہو سکتی ہے کہ شاید دنیا میں آپ واحد حکمران تھے جنہوں نے اپنے ایک فیورٹ گھوڑے کو وزیر مقرر کر دیا کہ یہ ہندوستان کا وزیر ہے یہ اکیڑے بے مکوفے کھوڑا ہے میں ذرا ادھر آجاما اچھا ہون میں کوئی پتہ رکھے ڈویں بندے جنہیں ٹھیک کیا نہیں ہلو جی اچھا ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے کا بڑا شوکین تھائی اچھا ہون تو کوئی کم چنگا تسی دسیاں نہیں گا تیرے تو سارے چنگیاں ہیں لیکن میں بہت شاد تا کیتی ہے نا انہیں اٹھاوی سال کیتی ہے یارہ سال کیتی ہے ڈوپ تا مارنی میں دا دل نشین کی ان چھڑ کے میرے کو لا جا صد کے قتل تھی مجھے تیر گلا کے لوگ میں خسران کچھ نہیں آتا اچھا تو بڑا کھلتا پیتے کہے ہیں کچھ نوکری ہے اچھا دل نشین آفتر صور بھی بادشاہ ہی سمجھ رہے ہیں اس کا اصلی نام ناصر الدین محمد شاہ تھا تمہیں ساکھ کیوں اتنا فیسینیٹ کرتا باجی گلتی ہوگی مافی دے دی یہ مافی مانگ مانگ باجدہ رہے ہیں اچھا یار ساری باتیں چھوڑو باقی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بادشاہ تو چھوڑا ہی نہیں کرتے اپنے مد مخالف کو تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا جتنے تم صفاق تھے تم نے اسے چھوڑا کیسے میں جلے تھے دربار چکیا نا یہ اگو ننگا بیٹھا ہے میرا آسا چھوڑ پیا میں مڑکی لڑنا چاہیے فتینہ حضرات ملٹے کا بریک سٹے بیدہ بلکم بیک فتینہ حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج ہم آپ کو لیے چلیں گے زمبابوے کے شہر حرارے حرارے زمبابوے کا نہ صرف دارالحکومت ہے بلکہ یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی سب سے دلچسپ بات اس لفظ کے لوگوی مانے ہیں حرارے کا مطلب ہے وہ شخص جسے کبھی نیند نہ آتی ہو یعنی انسومنیا کا مریض شخص سلیپ لس ایک فلم تھی بڑی مشہور اگر آپ کو یاد ہو سلیپ لس ان سی ایٹل آپ نے سنا ہوگا یہ تو بنے سینمیجز ہوندہ بڑی لا جواب فلم تھی جی سر بڑی شاندار سنو تھی مگ رائن اور ٹوم ہینکس تر سنو جی جناب انہوں ساٹنہ نا لاتی ہے انہیں ٹوم کروز بان جانا سنو یہ بڑی پرانی فلم ہے ٹوم ہینکس میں کچھ چھوٹو سا ہوتا تھا سر آپ میں خیال میں ٹوم ہینکس کی سب سے اچھی فلم کونسی ہے اس کی میرا خیال ہے کوئی بھی فلم ناکس نہیں اور اس نے ایک ایسا عجیب میار قائم کر رکھا ہے اس کی ہر فلم ایک ہی میار کے مطابق سر پھر بھی کوئی ایک فلم تھی دس ہو یہ میں بتایا نا ایک فلم نہیں ہے اس کی کوئی میں ایسے ہی پوچھا ہے تو اسے لڑنگلا پھرے ہرارے کا پرانا نام تھا سالسبری سالسبری سابق پرائم میسٹر تھا برطانیہ ہرارے کی بدنصیبی دیکھئے کہ یہاں آٹھ ملکوں کی کرنسی چلتی ہے جبکہ زمبابوے کی اپنی کرنسی یہاں چلتی نہیں اس لیے کہ وہ ڈی ویلیو اتنی ہو چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی حیثیت کیا ہے سر کی ہے ایسی ہے تو دس ہو تو صحیح نہ انہیں کی مترادف ایسی ہے یہی بھی ون ہنڈرڈ ٹریلین ڈالرز ون ہنڈرڈ ٹریلین ڈالرز کا نوٹ اس کے بس پتہ کیا آتا ہے جی دبروٹی سر اتنا ڈی ویلیو پیسہ وہاں کا جی بے حد ڈی ویلیو ہو چکایا اور دو ہزار چودہ میں انہوں نے اپنی کرنسی ویسی بن کر ہونے کے دو جناہ ادھار کر دے لیکن دیکھیں نا ڈائکوٹومیز ہے اس میں تضادات کا ملغوبہ ہے یہ شہر ایک تو شرک خاندگی بہت لا جواب اور دوسرا نانگا کا کاروبار یہاں پہ اروج پر ہے نانگا کی سر تاویز گنڈے تواہم پرستی ہر پہ وہاں پہ نمبر نکلواتا پھر رہا ہے سر ایک نانگا پربت بھی تیا ہے نانگا پربت کیا شاندار پہاڑ سر یہ بھی ہرارے میں تمہارے موں میں خاک اچھا وہ خاک محسوس کر رہے ہیں انہیں اندر کوٹ لگایا یہ پاکستان میں ہے اچھا جی ہرارے میں موٹا پیٹ ہونا امارت کی نشانی سمجھا جاتا ہے امارت کی نشانی امارت یعنی بڑا امیر آدمی ہے بھئی اس کو تین ٹائم کھانا میسر تب ہی اس کا پیٹ مہر نکلا ہو یعنی آڑو ہوتا تھا پریزیڈنٹ رہے یہاں پر توالہ ٹرسٹ اینیمل سینچوری ایک جگہ ہے جہاں جانوروں کو پرندوں کو تحفظ آسل ہیں ان کی سینچوری بنائی گئی ہے اور اس کا بڑا چرچہ ہے بڑا احتمام کیا جاتا ہے بہت انڈینجرڈ سپیشز ہیں جانوروں کی جو وہاں پر محفوظ کی جارے ہیں یہاں پر ہمسایہ ممالک کا بڑا اثر رسوخ ہے یہاں پر اکثر گلی کوچوں کے محلوں کے سٹریٹس کے نام ہمسایہ ممالک کی شخصیات کے نام پر رکھے جاتے ہیں یہاں پر بہت ساری پالیسی پلاننگ ہمسایوں کے مشورے سے کی جاتی ہے اچھا جی مشہور شخصیات یہاں کی یہ جو پاکستانی موڈل متیرہ ہے کن اک گریب ملک اگے جسے متیرہ مشہور ہے متیرہ سے بڑا روب ہے پھر ایک شائر شائر انقلاب ڈینیس بروٹس تھا اچھا جنے مشہور بندے رہے ہیں متیرہ زیادہ مشہور ہے اچھا جی یہاں پر ایک فلم بنی تھی جسے قدر شہرت ٹک ٹاک ملی Clint Eastwood اس کا رائٹر ڈیریکٹر اور پروڈیوسر تھا وہ تھی white hunter black heart سر اوک ایسی فلم تھی وہ فلم تو ایسی شاندار نہیں تھی لیکن مہارل Clint Eastwood کا نام تھا Clint Eastwood اچھی فلمیں بنا چکا ہے سر آپ کو کونسی فلم اچھتی Clint Eastwood کی اس کی خیر بیسٹ فلم میں سمجھتا ہوں گو کہ اس میں اوبر ایکٹنگ ہی کرتا رہا بچارہ اے کھا بھی بیٹ رہے گی وہ تھی the good the bad the ugly پھر اس کی ایک فلم تھی in the line of fire یہ تو سر مشرف کی فلم تھی مشرف نے کتاب لکھی تھی اس ٹائٹل پہ اور مجھے حیرت ہے کہ اس نے کیوں لکھی کتاب جبکہ already ایک بڑی تگڑی فلم آ چکی تھی Clint Eastwood کی پھر Clint Eastwood کی ایک ایوارڈ ویننگ فلم تھی a million dollar baby لیکن اس کی جو مجھے سب سے زیادہ پسند فلم وہ ہے the bridges of Madison county اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو ان کے ویڈیو سینٹر پہ دستیار آپ لے سکتے ہیں میرل سٹریپ ہر آریج کو روٹی روٹی نکال دا اچھا جی یہاں کی ڈیشز کی طرف آتے ہیں سادزہ سادزہ ایک ڈیش ہے جس میں کون میل ہوتا ہے مکئی اور اے دھا پیالا تین گھرم دا ہے کون میل کو آپ پانی میں گھولتے ہیں اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کرتے ہیں پھر اسے نکالتے ہیں اس کے بعد اسے چولے پہ رکھ کے پانی خوش کرتے ہیں اس کے بعد جناب اس میں ڈالتے ہیں اصلی چیز گوشت لگا دیا گوشت نہیں سبزی اور لوبیا گوشت نہیں گا اسے بکرہ پر کنے گھر پر نہ لینا اسے بکرے بہنوئی کہتے ہیں اسے گوشت ہی کہ بوٹی ہی اسے برینک چیک دینا پرنا نہیں نہیں سبزی اور لوبیا مکس کر کے آپ کھال بس گوشت کیا گوشت نہیں سرے سب تو مشہور اور مہنگی ڈیش ہے ہی ہے نہیں ایک ڈیش ہے مبورہ مبورہ پمپکن ہوتا ہے نا یہ حلوہ قدو پمپکن اس کے پتوں کو کہتے ہیں مبورہ اوہ اچھلی قدو ایکسپورڈ کر دیں دیں آپ پتے گھاندے میں پتوں کو آپ سب سے پہلے تو بیکنگ سوڈا کے ساتھ دھوتے ہیں پتے ہیں نا یاد رکھئے یہ پتے کیوں دھونے پڑتے ہیں سب سے زیادہ دھویا جانے والا پتہ کونسا ہے حکم دا پتہ جی یہ ہوتا ہے پالک کا پتہ کیونکہ زمین پہ اگنے والے جو پتے ہیں ان کے اوپر ایک دبیز تیع ہوتی ہے مٹی کی سادق نے ایک واشنگ مشکین صرف پالک تو اونا سے رکھی تھے اچھا جی یہ اس کے پتے آپ بیکنگ سوڈا سے دھوتے ہیں اور دھونا بھی صرف یہ نہیں کہ جس طرح کپڑے دھوتے ہیں آپ نے اس میں اُبالنا ہے پھر صاف کرنا ہے پھر پتوں میں آپ کو بڑی مزے کی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں اس میں پیاز ٹیماتر ادرک یہ آئل میں مکس کر کے اے باقی ملکہ کو لو مانگتے نہیں ہو کہ جب ادرک پیاز ٹیماتر آئل میں مکس کر کے اس کو دس منٹ تک پکاتے ان پتوں کو پھر کھاتے ہیں زمبابیلے ملانگتے نہیں یہ تو کوئی پیسٹ نہیں کیس کو کچھ نہیں کرتا اچھے ایک ڈش ہے بل ٹاؤنگ زمبابیلے رہے دے اسے یہ پورے چلنے اے زمبابیلے ٹیم پاکستان آگے نہ دی یقین کہ وہ سابر نہیں ہندہ ہے اسے بل ٹاؤنگ ہندہ ہے اچھے یار بل ٹاؤنگ بتا دو یہ نہیں اے دسوں کس چیز سے پتے ہیں جو پہنے یہ یہ پتوں میں نہیں ہوگی یہ بیف کی کاشیں ہوتی ہیں اے دیف آگیا جی اچھے جی واہ واہ اس کا کیا مقصد ہے یہ دیف ہے ناں ترکی نے پہنجیا ہے ترکی انہیں آیت کی صدقہ دیتا ہے اچھے جی میں آپ کو بل ٹاؤنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سر سر میں اپنے بٹے مونڈے بارنام بل ٹاؤنگ رہا دے رہا ہے بل ٹاؤنگ ہوتا ہے بیف کی کاشیں سرکے میں بھگو کر اسے میرینیٹ کرتے ہیں وہ جب بلکل خستہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو فرائی کر کے بیگ کر کے یا گریوی کے ساتھ پکا سکیں سر کو مشہور ڈش نہیں ہے تھی بل ٹاؤنگ وہاں کی جی میں بابا گنوش تھی بل ٹاؤنگ وہاں کی سب سے مشہور ڈش ہے تینے پتہ بابا گنوش کون سی کون سی ایدت آیا سی کتی نظرات ہم لیتے ہیں گویگو میں ساتھ لیے بلکم بیک پتی نظرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آسفیہ آج سب سے پہلا لفظ ہے قبلہ اب قبلہ سے لوگ مطلب لیتے ہیں کعبہ شریف قبلہ کا مطلب کچھ اور ہے اور وہ ہے سمت یعنی کہتے ہیں نا آپ اپنا قبلہ درست کیجئے جی اس کا مطلب ہے آپ اپنی سمت درست کیجئے سارے سمت کیوں دھائیں جس کو آپ سمت کہتے ہیں سمت سمت دیریکشن وہ سمت ہے شمال جنوب مشرق مغرب یہ چار قبلے ہیں یہ چار سمتیں ہیں یہ چار دیریکشن کعبہ شریف قبلہ نہیں ہے وہ خالصتا نماز کے پرسپیکٹیو میں استعمال ہوتا ہے آپ نماز پڑھنے لگیں قبلہ کیا ہے قبلہ کس طرف ہے دیریکشن کس طرف ہے دیریکشن آف وٹ دیریکشن نوٹ آف قبلہ بٹ دیریکشن آف کعبہ شریف ایسے سر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اسی طرح نیوز نورت ایسٹ ویسٹ ساؤت یہ نیوز بن گیا اچھے ہندی میں بھی ساؤت ایسٹ ویسٹ اور نورت کو یکجہ کر کے آپ سما چار کہتے ہیں یعنی چاروں سمتیں پھر ایک ترکیب ہے اردو بازار اب اس کا مطلب میں چاہتا ہوں کہ آڈینس میں سے کسی کو معلوم ہو آپ کو تو خیر کیا پتہ ہو کیوں میں پتہ ہے سار ہاں جی کیا یہ تھا کتابہ مل دیا نے انہوں نے اردو بازار کے اندے نے چلے مان لیا کتابہ مل دیا تو ان کا اردو کے ساتھ کیا طالب اردو دیا کتابہ مل دیا تو جو انگریزی میں ہیں جو فارسی میں ہیں عربی میں ہیں فرنچ میں ہیں وہ بھی وہاں بکتی ہیں سار ہوتے تھوڑیاں جی ہیں بہت ہی ہوتے ہیں اردو دیاں ہی ہوتے ہیں تو اس لیے اسے اردو بازار کے تو سار تسیہ آسے جگل پاتی ہیں سار اس کا اصل مطلب کیا ہے اردو یہ ترکی لفظ ہے اور جب ٹرکس لکھتے ہیں تو یہ او سے لکھتے ہیں ہم تو یو سے اردو لکھتے ہیں وہ او سے اردو اردو اچھا ترکی نے کافی کوئی سپوٹھا کیتا ہے اردو کا مطلب ہے لشکر تو ستروی سدی اسوی کے دوران شاہ جہان کا دور تھا اور اگر آپ دیکھیں کہ مغل فوج میں لا تداد لینگویجز بولنے والے میں شمار کلچرز کے لوگ ایرمز بھی تھے ٹرکس بھی تھے منگولز بھی تھے پتھانز تھے پشتو سپیکنگ فارسی سپیکنگ پنجابی سپیکنگ سندھی بولنے والے عربی سو مچ سو پرچوگیز بھی موجود تھے تو اس دور میں لال کلے کے بالکل سامنے دو چار دکانے تھی جہاں فوجیوں کے ٹوٹے پھوٹے ساز و سامان کی مثلا تلوار خنجر زرہ بکتر وغیرہ ان کی مرمت ہوتی تھی سرے ڈی غریب فوجی سان کے سمان ٹوٹا سی یہ ہماری بندوکیں جو ہیں ادھر جاں گی چھنے ہوں اندھر سے فوجی کہتے ہیں اوہ میری تلوار تیز کریں کیا تلواریں تیز کروایا کرتے تھے شکار پر جانے سے پہلے یا لڑائی پر جانے سے پہلے آپ اپنی گنز ان کی آلنگ نہیں کرتے انہیں تیار نہیں کرتے اور اگر کوئی پرابلم ہے چھوٹا موٹا تو اس کو رپیئر کرتے ہیں سرے شاہ جاندہ ہی فوجی ہے انہیں تلوار بیج کے بانس لہلے سے کیا کرتے ہیں آج کر گٹر کرتے ہیں ایسے جنہ حملہ کرتے ہیں انہیں بانس کرتے ہیں سرے شاہ جاندہ بیڈا کابل فوجی سے دشمنے دیکھو لو بڑا ڈردہ سی سر جو تو جنگ ہوندی سی نا اے فصیل تے چڑھ کے دشمنہ تے کورا سوٹتا وہ تلوارا چڑھ کے اجیر کرتے ہیں سر تو اسی اردو بزار دا سرے میں بتا رہا تھا اس نے بیچ میں شروع کر دی یہ فضول ارکر اے جانگ چی بھی تھی آڑی لاندھا سر کیوں ہے اچھا جی تو یہ بازار اردو بازار مشہور ہو گیا پھر چونکہ جامعہ مسجد دلی بھی قریب ہی تھی اس کے سامنے بعض لوگوں نے دینی کتب لگانا شروع کر دی مزہ ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا کہ یہ بازار پھر بڑا وارونک نظر آنے لگا تو اس کو چکے اردو بازار پہلے ہی اردو بازار مشہور تھا لوگوں نے سوچنے شروع کر دیا کہ وہ بازار جہاں کتابیں بکتی ہوں یہ بھی اردو بازار ہی ہوتا ہے یہاں کلہ لاہور اس کے سامنے بھی بلکل اسی طرح زرہ بکتر بندوقیں اسلحہ خنجر تلواریں تیر یہ ساری چیزیں ماں پہ موجود تھیں اس کے کاریگر موجود تھے تو اسی بازار کی ایکسٹینشن تھی تھوڑا سا آگے لوگوں نے کتابیں بھی لگانی شروع کر دی اب سوال یہ کہ وہ بازار کدھر گئے اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگِ آزادی تھی جس کو ہم انگریز میوٹنی کہتے ہیں غدر کہتے ہیں اور ہم اسے وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں جس میں ظاہر ہے ہم ہار گئے انگریز ہاوی ہو گیا اس نے کیا کیا کہ یہ اردو بازار یک سر بند کر دی صرف کتابوں کی دکانیں موجود ہیں تو کتابیں آج بھی بکتی ہیں نام اردو بازار دلی میں بھی اور لاہور میں سر جڑھی ہے کلے دے سامنے دکانہ سن شاہ جانا انہوں کو کرایا بھی لیا یہ جو ٹیکس لیتے تھے حکمران شہنشاہ وہ ایک طرح کا بھتہ ہی تھا کرایا بھی سامنے لوگ سن بدترین دور تھا وہ ٹیکس کے حوالے سے یہ تو ہاتھ ہلانے کا ٹیکس لیا کرتے ہیں لوگیوں تھے عام تاورتے ہیں ہاتھ ہلانا محورتاً استعمال ہوتا تھا جو اپنی فوج چھوٹی موٹی آرمی مینٹین کرتا وہ پریڈ کرواتا تھا جس کے ہاں پریڈ ہوتی تھی جس کے ہاں دستے اپنے ذاتی ہوتے تھے وہ پر کیپٹا ٹیکس دیا کرتا تھا ایک طریقی لائسنس فی ہوتی تھی آپ اب بھی اسلہ رکھتے ہیں پی بی ہوتا ہے اور دوسرا اسلہ ہوتا ہے سرہ پی بی کیوں بھائے ہے پی بی ہوتا ہے پروہیبیٹڈ بورٹ یہ جیسے ایک کے فورٹی سیون ہے ایک کے فورٹی سیون پتہ کونسی کونسی سر کلیشنکوف سرہ کلیشنکوف کیسی گنے یہ بہت عالی گن ہے اپنی کیٹیگری اپنی پرائس کے حساب سے دنیا کی بیسٹ گن ہے تو سرہ آپ کے خیال میں یہ بیسٹ ہے اس سے بھی اچھی میں سمجھتا ہوں وہ ہے کلیشنکوف وہ اس سے مہنگی ہے لیکن وہ نئی امپورٹ آپ کر سکتے ہیں بلگاریا سے جنہیں تھا لیکن کولا لگاؤں نا سر وہ تو ہر ایک کو لگاؤں کلیشنکوف کیسی شاہ جہاں تھے فوجی بیٹھے وہ جسے تم کولا کہہ رہے ہو باز گنز کا کولا گنز سے زیادہ مہنگا ہے انہیں گن لیا ہے تو کولا لالے آسی آفتاب روسی پسٹل بھی بڑے مشہور ہیں انہوں نے گوڑی باہت دے رہی ہیں جو پڑا رہے ہیں آفتاب آفتاب صاحب کہے نا نو مجھے آفتاب کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے مرزا صاحب تو ہمارے محترم دوست ہیں آفتاب صاحب ہے مجھے مندل ریکھے گا بہت پیارے دوست ہیں ہمارے ہاں جی روسی بڑا مشہور ہے میکاروف میکاروف بہت شاندار پسٹل لیکن یہ پرانی چیزیں ہیں میرے دادا نے بڑی جنگیں لڑی رہی ہیں سر میرے دادا سکندر یونانی کے ساتھ لڑے تھے سر دادا نہیں ہوا دادی سی اور سکندر نانی ہوا دے کوڑے نہ لڑی سی سر یہ اسلاح اسلاح ہمارنے کے کچھ بھی نہیں ہے میں تو پیدا ہی جنگ نے ہوا تھا جی ہاں جی اینا ہیرو شیم نے بامب ٹی سے ٹکے گیا وہ تو ہوتے بیٹھا بامب ٹکے اٹھکے گئے اٹھکے گھتا کیا بچ سمیزی ہے اٹھم بام بے نو بامب سمجھ رہا سا اوہی نو پچھنٹے ہی سکال سن چلے ہیں تو ہے کہ میں بلکہ اے نو بہکیوں نے کرنا چونگلہ لہا اتنی سیریز بات ہو رہی تھی آپ کس کومیڈی میں پڑھ گئے ہیں وہ ہے کونے ہیں اے ہو جیے کونیاں تقریر دے درانہ تینہاری پکی گھا دی ہیں صاحب سے دے در دوڑی پکی ہے اور درانے تقریر چار پنچھ رہی نا پائی دی واس میں نکل دی ہیں سر آپ شیر سنائے چھوڑے انہیں اچھا جی شیر ہے آج اقبال ساجد کا بڑا مشہور مطلع وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھنچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں جہاں بھنچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں خبر ہے کہ گجرہ والا میں اصلی پولیس کے ساتھ مل کر دکانوں پر چھاپے مارنے والا نکلی پرائز کنٹرولر مجسٹریٹ گرفتار یعنی ہر پاسے دو نمبری آلے کام سمجھ نہیں آرہی میں نہیں پتا پچھے نام دانشوار آئے نیڈال صاحب کدھر گئے ہیں نیڈال صاحب نے نانا بھونے سانو ایک ورکشاپ چلو لبے نا جی وہاں کیا کرتے ہیں اے اتھے انجن چوزتے ہیں یہ نانو گٹی دیں تھلو زبردست سی کھٹی ہے جی ہوندہ ہی نیسی بار ہون لگیا نال سلنسر بھی لائے ہیں اور سلنسر ہے نانو خوبصورت لگ رہے ہیں لینجی دنیا میں میں نے بڑے بڑے بھانڈ دیکھے ہیں لیکن ان کا تو خانہ خراب ہوا ہوا ہے اچھا آفتاب صاحب آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے انہیں توڑی ہیں اے چھپ کرو دو موزن لوگوں کو بات کرنے دو آفتاب صاحب تھے چلو ٹھیک تھے دوسرا کہتے سادکتا تھے نہیں کہہ رہے ہیں اچھا یہ ہو جائے بنا رہا پچھو جوتھی چوکے بھی نکل جاندہ صاحب یہ کیا فضول گفتگو کر رہے ہیں یہ ماجسٹریٹ کا کیا ذکر ہو رہا تھا آجی ماجسٹریٹ کا ذکر ہو رہا تھا کیا شروع کر بیٹھے ہو تھا صاحب ایسے یہ پرائس ماجسٹریٹ کیا ہوتا ہے یہ پرائس کنٹرولرز ہوتے ہیں اور چونکہ فرس کلاس ماجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں ان کے پاس اس لیے انہیں ماجسٹریٹ صاحب لوگ کہتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے جسے چاہے تفویز کر دے یہ آثورٹی کہ آپ پرائس کنٹرول کریں گے انہوں پٹواریوں کو اس کام پہ لگا دے انہیں بھی اختیار دینا پڑے گا جیسے جہاز کے پائلٹ کے پاس شپ کے کیپٹن کے پاس دفعہ تیس کے اختیارات ہوتے ہیں وہ کسی کو بند کر سکتا ہے ہاں جی زیادہ تر اے رہے اس جس بھی بند کر دے یہ بندہ جو تھا نا یہ ہے بلال نامی ایک شخص جو صرف ایک تھانہ گرجاک ہے اس کے چند اہلکاروں کو اپنے ساتھ میں لائیا ہوا ہے اور یہ دو نمبر آدمی ہیں جہل ساز بڑا تگڑا ہے لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے پولیس اس کو سزا ہونی چاہیے تو انہوں تے اللہ موقع دے پولس نے خلاف پولس نے کی بگا رہا توڑا بولو تمہار کر رہے ہیں تسی وہ دھلے بیٹھے ہیں تیرا کی مسئلہ پائی تو دا سنا مینے پولیس کی نظریں خراب ہیں یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے انہوں کے ڈاکو پڑے کو بوتر پڑن چلا گیا کیا آپ لوگ یہ بھانڈ پو نہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کتنا فرض شناس آدمی ہے آہ ظاہر ہے تمہیں لے کے جاتا تھا واپس چھوڑنے آتا تھا نہیں میں نہیں یہ میں لائک جاندہ سی توڑا کی مسئلہ تسی ہار ٹیم پولس نے خلاب بولتے رہن دے ہو ہنی پتروے آفتاب صاحب اینکر نے کوئی پائلٹ نہیں اچھا تھی آپ ہے میجسٹریٹ میں کوئی غلط کام نہیں کیتا میں عوام بات سے کیتا جو کچھ کیتا لیکن تم ایک انجیو کے بلاد میں ایک منٹ پہلے میری سننے ہی آئی یا آپ پنی سننے ہی آئی نہیں میں نے اپنی سننے ہی آئی میں اگلی آئے تھے اس لیے کہ تم نے اب مقدمہ مگتنا ہے مار پڑنی ہے تمہیں تم نے نیلی بتی اس کے اوپر نیلی بتی کا بھی ایک مقدم ہے اپنے اوپر نیلی بتی لگا کے پھرتا آئی یہ تھے نہیں نہیں اپنی گاڑی پھرتا میں نے یہ جو کچھ کیا ہے میں نے عوام کے لیے کیا ٹھیک ہے اگر میری ڈر سے اگر عوام یہ کام نہ کرے صحیح طریقے سے ریٹ لسٹیں لگائے جو کچھ بھی کرے تم بیسکلی ایک بشرم آدمی ہو جی یہ جرمانے کیا کرتا تھا وہی پہ ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں میں تھا تھا میں نہیں داستہ پہ آم وہ تیرے کوئی اختیار ہی نہیں ہے جا لی بڑے ہیں تماما تو اسی کیوں بول رہا ہے صاحب جو دو تھا کتے نا پاک ہی جاندہ ہے دیکھیں میں نے موقع پر جرمانے کی اور جیب میں ڈالے پیسے بڑے شریف آدمی نے اپنی جوٹی پوری کار رہا ہے اور یہ دیکھو ٹیپکل پولیس منٹالیٹی ہے بھول دیکھو کس طرح رہا ہے آفتاب صاحب میڈیا جنر یہ زیادہ بات کو اچھالتے ہیں دیکھا نا ساغر صدیقی دا سالہ بنی جا رہے ہیں یہ آپ کے پیچھے کون سا بیٹھے ہوئے ہیں یہ دانشوار ہے اور وارڈ بھی لیندہ ہے آفتاب صاحب یہ لوگ ایسے ہی پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے سر میں تیس سال بعد امریکہ سے آئے ہوں یہاں کا نظام ویسے کا ویسے ہی ہے آج نہیں آئے لنڈے آڑی گانڈ چاہیے کھولی جائے تو اتھے ہی سکھنا اسلام علیکہ اور ایک گہوی ہے اسے تھا رہی تھا اچھا انہوں نے صاحب سے چلے گئے ہیں بھول صاحب صاحب بہت ہو گیا ایک دن کے لیے یہ ملک میرے حوالے کر دے ہوئے ہوئے تو کیا ہوگا اس سے مانگ مانگ کے صاحب ڈھیک کر دے یار یہ ہے کون صاحب بتائیں تو سے سر انہوں نے تخلص ایک ہے زخمی صاحب نے زخمی ہے آپ جی جی نہیں کیوں بات سنے آپ کا نام کیا ہے زخمی کہتے ہیں جی کیا مطلب شاعر بھی ہو نہیں جی اٹو وجی سے کونے دا بندہ دی جنے دی اتھے دوائی لگی زخمی صاحب آپ شاعری بھی کرتے ہیں ہاں جی صبح صبح کرتا ہوں ہاں جی اس پہ سارا دن نہیں کرتے ہیں زخمی صاحب جناب علی پلیز ایک شیر تون آیت کیجئے جی گلے ہزار سے ہی حد سے ہم بڑھیں گے نہیں گلے ہزار سے ہی حد سے ہم بڑھیں گے نہیں ہے کوئی بات مگر آپ سے کہیں گے نہیں حضور داد دیجئے کیسے بدزوق لوگ ہیں یہ ہو جاں شاعر انہوں نے کہا ہے اہم ہی بکواس کر رہا تو اسی اپنا کام کرو تو سب چلی ہوتے ہیں اپنا کام کرن رہنے یا تم جیسے کرپ لوگ تو میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں سیکھ کر دیے جائیں توڑا مسئلہ کی یہ منوے در سنا اوہ کیمرے آرابان نہیں دیا ادھر بیٹھے نے ہو اوہ کیمرے آرابان کرنا کر کے چلا جاندہ کار